السلام علیکم میری ویورز میں ہوں ملائکہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوں ملائکہ فوڈ سیکریٹس آج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی گیہوں کے آٹے سے بننے والا آلو کے بیسٹ لچھے دار پراتھے کی ریسپی اور اس کا ایک ایک لچھا آپ کو الگ الگ ملے گا بس کچھ ٹپس این ٹرکس ہیں اس کو فولو کر کے آپ یہ آلو آلو کے لچھے دار پراتھا بنا کے آپ خوش ہی ہو جائیں گے اتنا بیسٹ اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے تو بس ویڈیو میں ان تک بنے رہیں ویڈیو کو بلکل بسکپ مات کیجئے تاکہ سیم طریقے سے آپ اس ریسپی کو فولو کر کے ایک دم بیسٹ پراتھا بنائیں اور اپنے پیاروں کو کھلا کے خوش کر دیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو سبسکرائب کے لئے بٹن کو کلک کریں ساتھ میں بیل آئکن کون کرنے سے جب بھی مینیو مزیدار ریسپی اپلوڈ کروں گے اپنے چینل پہ تو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی تو بینہ ٹائم بیسٹ کیے پراتھے کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے لے لیں گے ایک بول اور اس میں ایڈ ہوگا یہ ہے گھیوں کا آٹا جو ہم نورمل ڈیلی یوزز میں استعمال کرتے ہیں روٹی بنانے کے لیے یہ میں نے ایک کپ لیا ہے ساتھ یہاں پہ ایڈ ہونا جا رہا ہے یہ ہے اجوائن اجوائن میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے جس کو ہم ہاتھ سے اس طریقے سے مسل کےٹ کریں گے تاکہ ٹیسٹ اور فلیور اور بھی زیادہ انہانس ہو گیا ہے اور خرشبو تو اس کی بہت ہی زیادہ اچھی آتی ہے ساتھ یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ہے نامک ہاف ٹی سپون اگر آپ کو تھوڑا زیادہ پسند دے نامک تو آپ اس میں اپنے زائے کے مطابق زیادہ لے سکتے ہیں یا کم اس کے بعد ان دونوں چیزوں کو آٹے میں اچھے سے ملا لینے کے بعد اب ہم کیا کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو سوفٹ سا گون دیں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے ٹیپ یہ ہے کہ جو پراتا ہے اس کا آٹا ہمارا سوفٹ ہونا چاہیے یہاں پہ اینڈ پہ میں نے تھوڑا سا ڈال دیا ہے آئی ہاف ٹی سپون سے کم اچھے سے آئی لگا لینے کے بعد اس کو ڈھکیے رکھ دیں گے ریسٹ کے لیے تاکہ یہ ایک دم سیٹ ہو کے آ جائے تو یہاں پہ اس کو دس سے پندرہ منٹ ہو گئے تھے ایک اور دفعہ اس کو اچھے سے ہم گوند لیں گے تاکہ یہ اور بھی اچھے سے سیٹ ہو کے آ جائے تو یہاں پہ اب ہم اس آٹے کو کر دیں گے سائٹ پہ اور یہاں پہ ہم لے لیں گے آلو تو یہاں پہ اُب لے آلو لے لیں گے اور ان کو ہم نے پہلے چھیل لینا ہے چھلنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے اس آلو کو ہم نے قدو کش کی علم سے گریٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ اس آلو کو ہم نے گریٹ کر لینے کے بعد اب ہم کیا کریں گے ان میں ڈالیں گے سپائسز تو سب سے پہلے اس میں جائے گا یہ ہے سابود زیرا ہاف ٹی سپون اور ساتھ یہاں پہ اس میں ایڈ ہوگا یہ ہے دھنیا پاوڈر یہ ون ٹی سپون جائے گا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورنگ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون ایڈ کیا ہے یہ کوٹیوی لال مرچ میں نے ایڈ کی ہے ہاف ٹی سپون یہ ہے ہلدی پاوڈر ٹو پینچ دو چھٹکی ساتھ یہاں پہ اب اس میں ایڈ ہونے جا رہا ہے یہ ہے ہری مرچ ایک سے دو عدد جتنا آپ کو کم زیادہ ہری مرچیں پسند دیں آپ اس کے حساب سے اس میں ڈال سکتے ہیں باریک کٹ کر کے ایڈ کیجئے اس کے بعد ان سارے آلو کے مسالے کو ہم نے مسالوں میں مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اسے ہم کر دیں گے سائٹ پہ اب ہم یہاں پہ تھوڑا سا آٹا ڈسٹ آف کریں گے اس کے بعد جو ہم نے آٹا گوندہ تھا اس کا ہم بنا لیں گے پیڑا یہاں پہ پیڑا بنا لینے کے بعد اب ہم کیا کریں گے اس پیڑے کو ہم نے فنگرز کی پیڑا سا پریس کر کے بڑھا کر لینا ہے تاکہ کیا ہوتا ہے بیلنے میں آسانی دیتی اگر ایک دفعہ میں آپ بیلن اس پہ پھیڑیں گے تو زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں پہ پیڑے کو تھوڑا سا فنگرز سے بڑھا کر لینے کے بعد اب ہم بیلن کی help سے اس کو اچھے سے بیل لیں گے تو یہاں پہ اس پیڑے کو اچھے سے بیل لینے کے بعد اب ہم آلو کا مسالہ لے لیں گے جو ہم نے بنا کے رکھا تھا تو یہاں پہ نیچے ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا آٹا دسٹ آف کر کے تاکہ جو ہماری روٹی ہے وہ نیچے فلور پہ چپکے نہیں تو یہاں پہ جو پانی ہے آلو کا وہ اپنا ریلیس کرتا ہے اس وجہ سے یہ چپک جاتا ہے فلور پہ اسی لیے آٹا روٹی کی نیچے دسٹ آف کرنے کٹلر یا چھوری اور چھوری ہم نے اس طریقے سے تھوڑے سے نورمل سلائز میں کٹ کر لینا ہے اگر آپ باریک یا بہت زیادہ موٹا رکھیں گے تو صحیح نہیں بنے گا پراتھا تو یہاں پہ ہم نے نورمل رکھنا ہے نورمل سلائز میں ہم نے لمبائی میں کٹ کر لینے کے بعد ہم کیا کریں گے ایک سائٹ سے اینڈ والی سائٹ کو ہم نے اٹھا کے دوسری سائٹ پہ ہم نے پریس کر کے فولڈ کر لینا ہے جیسا کہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے یہ فولڈ ہو رہا ہے اس میں کوئی بھی ٹیکنیک بس آپ اسے اندر کی طرف فولڈ کر لیجئے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ہلکے ہاتھوں سے تھوڑا سا پریس کر لیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا چپک جائے آلو کا مصالہ باہر نہ نکلے اس کے بعد ہم اسے ٹویسٹ کر لیں گے جیسا کہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اب ہم کیا کریں گے اس کو راؤنڈ سا فولڈ کریں گے جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ اس کو ہم نے راؤنڈ سا فولڈ کر لینے کے بعد جو اینڈ والا پارٹ بچتا ہے اسے ہم پیڑے کے نیچے ہلکا سا پریس کر لیں گے تو ایک دفعہ میں یہ سٹک ہو جائے گا اب ہم اس پیڑے کو رکھ دیں گے ریسٹ کے لیے ریسٹ دینا اس لئے ضروری ہے تاکہ جو پیڑا ہے وہ ایک دم آسانی کے ساتھ ہمارا بڑا ہو جائے بیلن کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے تو یہاں پہ ہم نے اس کو ڈھکے رکھ دینا ہے ریسٹ کے لیے اس کو یہاں پہ 20 سے 25 منٹ ہو گئے اب ہم کیا کریں گے ڈھکن کھاٹا دیں گے اور یہاں پہ ہم نے پہلے ہاتھ سے ہلکا سا پریس کر کے بڑا کر لینا ہے اس پیڑے کو اس کے بعد یہاں پہ بیلن کا یوز نہیں ہوگا نہ ہی ہم نے آٹے کا یوز کرنا ہے بس اوئل سے ہم نے اس کو تھوڑا ہاتھ پہ اوئل لگا کے ہلکا ہلکا پریس کر کر کے اس کو بڑا کر لینا ہے درمیان میں بھی کریں گے اور کناروں پہ بھی تو یہاں پہ یہ جو روٹی ہے یہ ایک دم ایزیلی بڑی ہو جائے گی تو بس آپ نے آٹے ڈسٹ اوپ نہیں کرنا اوئل ہاتھ پہ لگا کے اسی سے ہم فنگر سے ہی بڑا کر لیں گے اس پیڑے کو تو یہاں پہ تبوے کو ہم نے پہلے ہی گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تو یہاں پہ تبوہ ایک دم اچھے سے گرم ہے اس روٹی کو ڈال دیں گے اس تبوے پہ جب نیچے سے تھوڑا سا پنگ جائے پھر اس کے بعد یہاں پہ اوئل جائے گا 2 سے 3 ٹیبل سپون اور اس کے بعد یہاں پہ ہم کیا کریں گے اس کو پلٹ دیں گے تو یہاں پہ پکانے کا سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے پراتے کو اندر تک اچھے سے پکانا ہے کوک ہونے تک یہ نہ ہو کہ کچھا رہ جائے تو یہاں پہ فلیم کو ہم نے رکھنا ہے میڈیم ٹو لو اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ اچھے سے اس کو لائٹ گولڈن ہونے تک اچھے سے پکنے تک پکا لیں گے یہ نہ ہو کہ تیز آنچ پہ ایک دم کلر اچھا آ جائے براؤن اور اندر کچھا رہ جائے تو اسی لئے یہاں پہ ہمیں میڈیم ٹو لو فلیم پہ اچھے سے فرائے کر لینا اور یہاں پہ سائٹ کو چینج کر لینا اور دوسری سائٹ سے بھی ہم تھوڑا سا اوائل ڈال کے اچھے سے فرائے کر لیں گے تو یہاں پہ ٹائم ہمیں ادھر لگے گا ساتھ سے آٹھ منٹ تو یہاں پہ ساتھ سے آٹھ منٹ میں یہ جو پراتا ہے ایک دم پک کے اور فرائے ہو کے آگیا اسے ہم نکال لیں گے کسی پلیٹ میں اسے آپ کسی بھی دھائی رائتہ چٹنی سوس کے ساتھ کھا سکتے ہیں مزہ بہت ہی زیادہ اچھا آتا ہے اور اسے آپ نورمل بھی کھائیں گے سادہ تو بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس لگتا ہے بیلیو می گائیز ضرور سٹرائی کیجئے کا میرے سٹائل میں انشاءاللہ آپ کو آلو کے لچھے دار پر آٹھے گی یہ ریسپی بہت پسند لانے والی ساتھ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کرے بٹن کو کلی کریں بیل ایکن کون کرنے سے جب بھی مزیدار ریسپی اپلوڈ کروں گی تو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی لائک کومنٹ شیئر کرنا مت بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو اللہ حافظ دعا و میاد رکھیں با